میرا کہنا صرف یہ ہے جناب سپیکر کہ اگر کوئی شقائق تھی کوئی انویسٹیگیشن تھی سپیکر صاحب کے خلاف تو کیا اس کا طریقہ جو اپنایا گیا وہ یہی تھا کہ ان کو یہاں کیپیٹل سے گرفتار کیا جائے ان کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جائے جائے اور اس کے علاوہ ان کے گھر کی چادر اور چاردواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھر والوں کو بارہ گھنٹے دس گھنٹے جو ہے وہ محوس رکھا جائے کیا یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہائے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے کیا اس کی اجازت دے گا اگر نہیں دے گا تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کون کون سا ادارہ ہے آج یہاں لکھیں جناب سپیکر جو اس پارلیمان سے بالاتر ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سا ادارہ جو ہے وہ پارلیمان سے زیادہ تقدس ہے اس کا زیادہ محتبر ہے یا یہ کہیں کہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ صورت نہیں ہے یہ فیصلہ آج آپ کو اس ایوان میں کرنا ہو جناب سپیکر یہ کیا مزاق ہے کہ اسیملی کے ممران کو بھیڑ بکری کی طرح وہ ٹیٹ کریں اور اس کے بعد سپیکر کو بھی وہ کریں یہ وزرائے آزم اور صدور کی بات تو چھوڑ دیا ان کو تو کہتے ہیں آپ سیاست میں ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ جس کو اوپر الزام آئے وہ ثابت کریں بلکل ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار تو دیکھو کیا کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے اور میرے بھائی بھیڑ جو یار پلیز آپ تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز اس بات کی اجازت دیتا ہے پلیز پلیز کیا کسی ملک میں آج تک ایسے ہوا ہے کہ سپیکر کی بے حرمتی کی جائے سپیکر کو بے توکیر کیا جائے مجھے صرف یہ بتایا جائے اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب میں مادر پیدر یا ازاد ان کے مزدیک کوئی کسی کی عزت نہیں ہے کسی کی تحقیر نہیں ہے تو یہ کون یہ یہ کیا طریقہ کہا رہے مجھے سمجھائیں یہ تھا جناب سپیکر میں خرسید شاہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کل خدا نہ خواستہ یہی بات آپ پر کوئی کیس نہیں ہے سب کو پتہ ہے لیکن میں نے بتایا ہے نا کہ یہاں دن نہیں لگتے گھنڈے نہیں لگتے یہاں چند منٹ لگتے ہیں کیس بنانے میں تو اگر ایسا بات ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اب آج رولک دیت کیا ہمیں ڈالر تماشے بنانے چاہیے کیا ہمیں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا چاہیے یا ادھر والے جو ہیں ان کی حق میں نعرے لگائیں میک میں کے اور ادھر والے جو ہیں وہ شورک ہوگا کرے ہیں کیا یہ طریقہ ہوگا کیا پارلیمن کا اس طرح نظام چلے گا کیا ہم یہ جائیں گے کہ اس طرح ہو کل کتنا عام موقع تھا جناب سپیکر یہ تو سوچیں کل ہم نے اندوستان کو پیغام دینا تھا ازارہ یکجیتی کا کل ہم نے دینا تھا این اس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے باوجود ہم نے دل پہ پتھے رکھے کیونکہ یہ ہمارا قومی فریضہ تھا ہم پاکستانی ہیں ہم محب وطن ہے کسی سے کم نہیں ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس دن ہم نے آپ کی بات مانی اور آپ سے یہ ہم نے گزارش کی کہ آپ خود جو ہے یہ یہ ریزولیشن جو ہے ہوس میں پٹ کریں اور ریڈ بھی کریں اس کو تو یہ تو اپوزیشن کا کردار ہے دوسری طرف سے میرے بھائیوں کو بھی سمجھائیں کہ ہر بات کو نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ جو مسئلہ بھی اپوزیشن کی طرف سے آئے گا اس کی ہم نے اس کو ہم نے اس کو رد کرنا ہے اس کی نفی کرنی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی یہ پاکستان کی پارلیمان اور سیاست اور جمہوریت کے لیے نقصان دیا ہے جناب سپیکر آغا سرائی دورانی کی گرفتاری پاکستان میں سیاست پر ایک بہت بہت طبعہ سندھ کے لوگوں کے جذبات مجروح ہے ہمیں یہاں سے ایک اچھا پیغام دینا ہے سندھ کے لوگوں کو وہاں پاکستان وہاں سندھ کے عوام کو پیغام دینا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے یہ پیغام دینا ہے ہم یا ہم یہ کہیں کہ نہیں یہاں پر سبایت لے کر آئے سبایت کی بات نہیں ہے ہم نے یہاں سے پنجاب سے یہاں دارالحکومت سے یہ پیغام جانا چاہیے سارے صوبوں سے جانا چاہیے کہ جو کچھ آگا سرائی دورانی سے ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے وہ شروعناک عمل تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے